ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ٹیپس آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست شربت بنانے جا رہی ہوں جو کہ ایک علاج کا نصحہ بھی ہے اور یہ سب کے لیے ہے آج کل ہر دوسرے گھر میں کسی نہ کسی کو ہیپیٹیٹس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ جگر کی بہت زیادہ بیماریاں عام ہیں میں ان سب کے لیے ایسا شربت بنانے جا رہی ہوں اس شربت کو پینے سے جگر کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اور آپ کو ہیپیٹیٹس سے بھی نجات ملے گی میدہ جگر اور مسانے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو ضرور عظمائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا ویوز جس کو جگر کا مسئلہ نہیں بھی ہے لیکن اس کو بھی یہ شربت پینا چاہیے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کو پینے سے آپ کے جگر کے تمام مسئلے دور ہو جائیں گے جن کو ہیپیٹیٹس کا مسئلہ ہے ان کو ان کو یہ شربت بہت سے زیادہ پینا چاہیے دن میں دو تین گلاس شربت کے پینے چاہیے یا پھر روزہ افتار کرنے کے بعد دو سے تین گلاس پینے چاہیے آپ اس کو پندرہ دن تک متواتر پیئے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کو کافی ہاتھ تک فرق محسوس ہوگا ایک بات کا حیاء رہے جس کوئی ڈائیبیٹیس کا مسئلہ ہے شگر کا مسئلہ ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا شربت نہ پیئے تو آئیے فرینڈز دیکھتے ہیں کہ کینوینی کا شربت کیسے تیار کیا جاتا ہے فرینڈز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو روز روز نئی نئی ویڈیوز لے کے آتی ہوں جلدی سے آپ تک پہنچ جائیں شربت بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈنٹس رائیے اس میں سب سے پہلے ہے وینیگر وائٹ سرکہ آدھ پاؤ اور اتنی ہی کونٹیٹی میں گلاب کا عرق آدھ پاؤ ایک کلو چینی اور بیس گرام علاچی اور کوئی بھی فوڈ کلر میں اس میں علاچی کا کلر یوز کروں گی تو آئیے فرینڈز دیکھتے ہیں کہ گھر میں وینیگر شربت کیسے ریڈی کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے علاچی کو بلینڈر میں ڈال کر ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ نے اس کے علاچی کو پانی اس پہ ڈال کر اس کو بھائل کرنے لے اس کو بڑی اچھے سے آپ نے بھائل کرنے یہ لچی کا پانی بھائل ہو چکا ہے اب میں اس کو ٹھنڈا ہو رہا ہے ہونے کے لئے رکھ جوں گی ایک سائٹ پہ اب ہم نے ایک کلو چینی لینی ہے اور اس میں دو گلاس پانی کے ڈالنے ہیں اور اس کو پکا لینا ہے اس کا سیرہ بنا لینا ہے موسیقی یہ میرے پاس سرکا ہے اس کی میں نے قوانٹٹی لینی ہے یہ تقریباً مربس ہے ہم نے اس کا آدھ پاؤ اس کی قوانٹٹی لینی ہے اور یہ گلاب کا عرق ہے عرق گلاب ہے اس کی بھی ہم نے قوانٹٹی آدھ پاؤ لینی ہے ایک کلو چینک میں دو گلاس پانی کے ڈال کے اس کو اچھ سے آپ نے سیرہ بنا لینا ہے یہ سیرہ پک رہا ہے اور علاچی کو گرائنڈ کر کے پانی میں بائل کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تھنڈا نہ بھی ہو کیونکہ اس کو ہم نے اس کے بیج میں ایڈ کرنا ہے تو اس کو تین کر کے وہ بھی لاس میں ایڈ کر لیں گے اب یہ ہمارا سیرہ بن رہا ہے یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ہو گیا ہے اب میں اس میں علاچی کا پانی ڈالوں گے سٹین کر کے پا 끼 ernst ہم macht میں اس میں بھی رہا ہے ہمارے پانید ایک پاؤ کی موٹل ہے لیکن اس کی کونٹی ہم نے رکھنی ہے تقریبا ہاف پاؤ تو ہم آئیڈیا کر لیں گے کہ ہاف پاؤ مارا اس میں کتنا آئے گا اس سے پہلے ہم اس کی آل تھوڑ سیاستہ کر دیں گے کیونکہ ہماری بہت زبردست اس کا سیرہ بان گیا ہے ہم تقریبا اس باٹن کو ہاف کریں گے کہ ہاف کتنا آئے گیا کیونکہ ہم کونٹی اسی سے ایڈزسٹ کریں گے یہ ہاف باٹن میں نے ڈال دی ہے اور یہ تقریباً وینیگر سرکہ جو ہے وائٹ کلر میں یہ اتنا بنا ہے یہ ایک گلاس سے تھوڑا سا کام ہے یہ تقریباً آد پاؤ ہے تو اس کو ہم اس کے بیگ میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں گلاب کا ارک بھی اتنا ہی ایڈ کریں گے جتنا ہم نے سرکہ ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم نے تھوڑا سا کک کرنا ہے اب ہم نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے میں اس میں علاچی والا گرین کلر ایڈ کر رہی ہوں بٹ یہ آپشنل ہے اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ کا ہے موسیقی اگر آپ موسیقی 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 ویوز اگر آپ کو میری جی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھیے گا اللہ حافظ